موسکر خبرجاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان بھارت کے مشن چندریان 3 پر دیش نہیں بلکہ پوری دنیا کی نگاہیں جمع ہوئی ہیں ہر ہندوستانی گرو کے پلوں کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے اور سب سے زیادہ سسپنس آخرے کے ان پندرہ منٹوں کا ہے جب چندریان چاند کی سطح کی طرف بڑھتے ہوئے ساؤتھ پول پر لینڈ کرے گا ان پندرہ منٹوں میں کیا کیا ہوگا اور شام کے وقت ہی لینڈنگ کیوں ہوگی دیکھئے اس خاص ریپورٹ دیکھنے سے چوک چاند پر ایکشن چاند پر ایکشن چاند کے سطح کی یہ سب سے تازہ تصویریں ہیں جنہیں منگلوار کو عصروں کے طرف سے جاری گیا گیا دیکھ لیجی کیسے دکھتا ہے چاند کیسے دکھتی ہے چاند کے سطح اور اب چاند کے سطح پر لہرائے کا ترنگا جب چندریان تھری ساؤتھ پول پر لینڈ کرے گا بہتحال سے ایک پل ہوں گے جس کا گواہ پوری دنیا بنیں گی ٹوکین پلوں پر پوری دنیا کے نظریں بنیں ہوئی ہیں خاص کر تب جب روس کا لونہ ٹونٹی فائب بشن فیل ہو چکا ہے لیکن بھارت کے لیے آخری پندرہ منٹ سب سے اہم رہنے والے ہیں انہی پندرہ منٹ میں لینڈر وکرم چاند کے سطح کے طرف موف کرے گا تب لینڈر وکرم کو آٹھ اہم پڑاو سے گزرنا ہوگا ہم کو بھی ماں ہوسی ہے کیونکہ روس سفل نہیں ہو پایا تو پورے ویسوہ کے لیے ایک دھکا تو ہے ہی باٹ اس کے باو جو ہم آسا رکھتے ہیں کہ ہم تو یہ ابھیان اچھی طرح سے اپنی طرح سے پلان کر پائیں گے کیونکہ ہم تو کوئی سپیس ریس میں تو تھے نہیں پھر بھی ہم نے اپنے طریقے سے پورا پلاننگ کیا ہے اور اسی پلان پر ہم ڈٹے رہے ہیں اور وہ پلان کے مطابق کل تیریس اگس کو سام کو پانچ سہتالیس سے جب ہم یہ اڑا نیچے جانے کی جو پرکریہ شروع کریں گے لینڈنگ کی اور اس کے بعد چھے بچ کا چار منٹ پر جیسا کہ میں نے بتایا پورے دیس کو اور پورے ویسوہ کو یہ صبح سماچار ملنے کی پورے پوری امید ہے ہم کو چندریان تری کو چاند تک پہنچنے میں ایک تالیس دن کا وقت لگا ہے اور اب سب سے اہم چاند پر لینڈنگ ہے کیونکہ ابھی چندریان تری چاند سے تقریباً تیس کلومیٹر کے دوری پر ہے جہاں سے لینڈر وکرم کے ذریعے چاند پر لینڈنگ ہوگی پہلے پڑاؤں میں وکرم تیس کلومیٹر روچائی سے چاند کے طرف سفر شروع کرے گا دوسرے پڑاؤں میں لینڈر سات دشملہ چار کلومیٹر روچائی پر ہوگا تب سپیڈ تین سو اٹھاؤن میٹر پرتی سیکنڈ رہے گی تیسرے پڑاؤں میں اوچائی چھ دشملہ آٹھ کلومیٹر ہوگی اور سپیڈ رہے گی تین سو چھتیس میٹر پرتی سیکنڈ چوتھے پڑاؤں میں لینڈر میں لگے سنسر لیزر کرنے بھیج کر اپنی لینڈنگ کی جگہ کا موائنہ کرے گا پانچوے پڑاؤں میں لینڈر ڈیڑھ سو میٹر اوچائی پر رہے گا اور سپیڈ ہوگی ساٹھ میٹر پرتی سیکنڈ اگلے پڑاؤں میں ساٹھ میٹر کی اوچائی پر رہے گا لینڈر ساتھوے پڑاؤں میں لینڈر کی سپیڈ دس میٹر پرتی سیکنڈ ہوگی آخری پڑاؤں میں چاند کے سطح پر لینڈر کی سرکشت سوفٹ لینڈنگ ہوگی شروعات کی سپیڈ ہوگی سولہ سو تیرہ سی سکٹین ہنڈر اٹی تری کلومیٹر پر سیکنڈ لینڈنگ کی سپیڈ پھر اس کو سالہ سات کلومیٹر تک اس کو اسی سپیڈ میں رکھیں گے پھر اس کے بعد اس کو ریڈیوز کریں گے چار سو میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد اور پچاس اس کو ڈیڑھ سک کلومیٹر پر سیکنڈ پر آئے گا پھر پچاس کلومیٹر پر سیکنڈ میں آئے گا ساری میٹر میں ہیں اور لاشٹ کے جو دس میٹر کی اوچائی ہوگی وہ سب سے کریشیل ہوگی اس وقت یہ ٹوٹل ورٹیکل ہوگا اور اس کی سپیڈ رہو جائے گی دو میٹر پر سیکنڈ اس پورے پروسس میں لینڈر وکرم کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جائے گا جیسے جیسے لینڈر چاند کے سطحے کے قریب پہنچے گا اس کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی کیونکہ چاند کے ساؤتھ پول پر سطحے کافی اوبر خابر اور پتھری لی ہے آپ کو سیدھے میں تصویروں کے مادیم سے سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ جو ہے یہ لینڈ روور ہے اور ساف طور پر وکرم لینڈر اس کو بولتے ہیں اور وکرم لینڈر کے اندر ہی روور ہے جسے پراجیان نام دیا گیا ہے یہ جو ہے یہ چاندرما کے سطح پہ جیسے ہی لینڈ کرے گا اس کے بعد پراجیان یعنی جو روور ہے وہ باہر نکلے گا اور اس کے بعد سے یہ مانا جائے گا کہ یہ بھارت کی بڑی کامیابی ہے بڑی کامیابی یہاں پر اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو سوفٹ لینڈنگ جن بھی دیشوں نے کرائی ہے ان میں امریکہ چائنا اور رشاہ سامل ہے اس روک کی تیاری کے مطابق چاند کے سطح پر لینڈنگ شام چھے بچ کر چار منٹ پر ہوگی ایسا کیوں ہے کیونکہ شام کے وقت ہی لینڈنگ کرائی جا رہی ہے کیا چندریاں تھری کے لینڈر کے لینڈنگ کا سورت سے کوئی لینا دینا ہے اس کے پیچھے خاص سبجھ ہے جس طریقے سے 23 تاریخ کا دن رکھا گیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے چونکہ چندرما پہ 14 دنوں میں رات رہتی ہو چودر دن جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے تو 23 تاریخ وہ دن ہے جب وہاں پر روشنی ہوگی اور اجالہ دیکھے گا اور اسی وقت میں یہ جو ہے وکرم وہ لانڈ کرے گا اور وہ اس طریقے کا بنایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ لانڈ کرے گا جو روشنی وہاں ہوگی اس کے ذریعے یہ چارج بھی ہو سکتا ہے یعنی چارجنگ کپاسٹی اس کے اندر پروائیٹ کی گئی ہے تاکہ کسی طریقے سے کوئی اور سمسیہ اتپن نہ ہو دراصل جس وقت وکرم لینڈر کو چاند کی ستے پر اتارا جائے گا اس سمیں دھرتی پر شام ہوگی لیکن چاند پر سورج اک چکا ہوگا ایسا اس لی کیا جا رہا ہے تاکہ لینڈر کو چودہ سے پندرہ دن سورج کی روشنی ملے اور روبر ڈھنگ سے سارے سائنٹیفک ایکسپریمنٹس کر سکے تیز تاریخ ہی کیوں ایمپورٹنس رکھتی ہے تو تیز تاریخ کا جو سمیں رہے گا وہ چندرمہ کی ستے پر اجالے کا سمیں رہے گا تو چودہ دن وہاں پر سورج ادھے رہتا ہے اور چودہ دن وہاں پر رات رہتی ہے تو اس لیہاد سے تیز تاریخ بہت تیز تاریخ دنوں کے برابر ہوتا ہے بیور ریپورٹ نیوز 24 مشن چندریان 3 سے ہر ہندوستانی کو امیدیں ہیں امید یہی کہ بھارت نیا اتحاس رچے گا مشن ہر حال میں کامیاب ہو اس لیے دیش بھر میں دعاوں کا دور جاری ہے تو وہیں وشیش پوجہ ارچنابی کی جاری ہے دلی سے لے کر ممبئی اور مدیپدیش سے لے کر دیش کے ہر کونے میں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ چاند پر لہرائے گا ترنگا جس مشن چندریان پرستروں کے ویگیانکوں نے کام کیا ہے اس کی خامیابی کے لیے دیش بھر میں پراثنائیں کی جاری ہیں ایسی تصویریں دیش کے ہر حصے سے سامنے آ رہی ہیں مدبردیش کے بھوپال میں ماں ویشنو دھام آدرش نف درگا مندر میں ردرہ بشیق کیا گیا ویکرم لینڈر کے سفل لینڈنگ کی کام نہ کی چندریان 3 کی لانچنگ کے بعد آپ اس کی لینڈنگ کو لے کر دیش و دنیا کی نظر اٹک ہوئی ہیں بھوپال میں چندریان 3 کی سفل لینڈنگ کو لے کر یہاں پر دیکھئے آپ ویشے شردرہ بشیق کیا جارہا ہے مندر میں اور یہ دنیا ابھیشیک میں یہاں پر جو ہندو سنگٹھن سنسکرتی بچاؤ منج کی طرف سے کیا جارہا ہے اور گیارہ بیدک برآمان یہاں پر مندر اچارن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نشچنت رہیے بھگوان سیو کے جو ویسیش گن ہیں ان گنوں میں بھگوان سیو کا پریے گن ہے چندرما اسے انہوں نے اپنے سکھر پر دھارن کیا ہے اس لیے بھگوان سیو کا نام چندر ہو جس کے سکھر پر چندر سے گھر پڑا ہے پربو تو چندریاں کی لینڈنگ پونتا سفل تم نرداریت کر کے رکھے ہر دیشواسی سمجھتا ہے کہ وکرم کے چاند پر سفل لینڈنگ کتنی اہم ہے اور دیش کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ پریاغ راجمن ہی وشیش پوجا آئیو جیت کی گئے تو وارانسی سے بھی ایسی ہی تصمیریں سامنے آئیں جس دن چندرائن تھی یہاں سے چھوڑا گیا ہے اسی دن بھی ہم رام لڑا سے پرانہ کیے تھے کہ آپ کی کرپا سے یہ چندرائن پونڈ تیا سفل ہو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ترقی ہو ہم لوگ بھی سائنس پڑھتے ہیں ہم لوگ پتا ہے کافی مسکل ٹاسک لیے انڈیا کے لیے اور یہ ہو جاتا ہے تو انڈیا اس رو جو ہے کافی آگے چلا جائے گا چندر دیوتا کو پرسند کرنے کے لیے مندیر میں اپستیت ہوئے ہون کر رہے ہیں جس سے ہمارا چندرمہ کے اوپر جو چندریان تھری جا رہا ہے اس کو سفلتا پروپک لینڈنگ ہونے دے چندر دیو اور ہمارے اس رو کے بیگیانی کی جو پریچن ہے وہ سفل ہو پوری طرح سے لخناؤں میں سیف لینڈنگ کو لے کر نماز آدھا کی گئی اور دعا کی گئی کہ بھارت کمیشن چندریان تھری کامیاب ہو جس سے ہر دیش باسی کو گرب کا موقع ملا اس رو کے بیگیانی کو انہیں سال 2019 کے بعد چندریان تھری پر جو محنت کی اس کا نتیجہ بس چند گھنٹے بار دنیا کے سامنے ہوگا اور ہر ہندوستانی کے پاس دیش پر گرب کرنے کا موقع بھوپال سے وپن شراستہ اور دلی سے پلے بچھا کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ٹونی فور بیتے سات دشک میں دنیا کے الگ الگ دیشوں نے کل 111 مون مشن لانچ کی ہیں جن میں سے صرف باسٹ ہی کامیاب ہو سکے ان مشن کے پیچھے سب سے بڑی وجہ چندرمہ پر بیش قیمتی دھاتووں کی موجودگی کو مانا جاتا ہے جو چاند کی ویران اور اجار سطح کے نیچے دبی ہو سکتی ہے ساتھی چاند پر پانی کی سمبھاونہ چاند کو ایک سپیس سٹیشن کے طور پر استعمال کرنے کی امید بھی جگاتی ہے بی روس کے لونہ ٹونٹی فائیو میشن کا ادیش و چاند کے ساؤتھ پول پر اترنا تھا اور ایسا اس لیے کیونکہ چاند کے اس حصے پر پانی کی پوری سمبھاونا جتائی گئی ہے چاند پر پانی کا ہونا انترکش ویگیانکوں کو کئی نئی امید دے جگاتا ہے پانی کے اوکسیزن اور ہائیڈروزن میں توڑا جا سکتا ہے ہائیڈروزن اور اوکسیزن سے راکٹ فیول بنا سکتے ہیں منگل گرہ پر جانے والے سپیس کرافٹ چاند پر فیول لے سکیں گے پانی چاند پر کھیٹی کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے چاند پر پہنچنے کے پیچھے وجہ صرف اتنی نہیں ہے بلکہ وجہ یہ بھی کہ چاند کی ویران اور اجار ستح کے نیچے بیش قیمتی دھاتووں کے بندار کی بھی بہت زیادہ سمبھاونا ہے جسے مشن مون کی کامیابی کے ساتھ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ریپورٹس کے بتا دیکھ چاند کے سطح کے نیچے سونا پلیٹینم ٹائٹینیم اور یورینیم ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہی ایسا مانا چاہتا ہے کہ چاند پر نون ریڈیو ایکٹیو ہیلیم گیس بھی بڑی تعداد میں موجود ہے اسے لے کر ایسی اٹکلے ہیں کہ الیکٹرونک کی مینیفیکچننگ میں کام آنے والی درلب دھادوے بھی چندرمہ پر نکالی جائیں گے چاند پر بنے گا سپیس سٹیشن چاند پر خوج اور پھر وہاں انسان کے پہنچنے کے پیچھے ایک اور وجہ چاند کو سپیس سٹیشن کے طور پر وکسٹ کرنا ہے دراصل منگل گرہ کا کوئی بھی راستہ چاند سے ہو کر جائے گا دھرتی سے کم دوری ہونے کے وجہ سے چاند پر مشن لانچ کرنا اور سمپرک بنائیں رکھنا دوسرے گرہوں کے مخابلے زیادہ آسان ہے تو یہ تقنیق ہم یوپیو کر کے بھویسی میں انیوکٹ میشنوں میں بھی ہم کاری کر پائیں گے ہم کو ابھی گگنیاں پروگرام کرنا ہے جس میں ہم آدمی کو سپیس میں لے جانے والے ہیں ایسٹرونوٹ کو لانچ کرنے والے ہیں اسی طرح بھویسی میں جب ہم سپیس سٹیشن بنائیں گے یا چندر پر آدمی کو بیدنے کا پلان بنائیں گے یا منگل گرہ پر لینڈنگ کرنے کا پلان بنائیں گے تو اس طرح سے انٹر پلانیٹری میشن کے لیے جو تقنیق چاہیے وہ ٹیکنولوجی کا ہم نے کافی اس میں ماسٹری کی ہے اس کو سیکھا ہے تو اس طرح سے اس کے سیدھے فائدے اس طرح سے تقنیق کے روپ میں ہوں گے ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بھوش میں چاند کا استعمال ایک سپیس سٹیشن کے طور پر کیا جا سکتا ہے جس سے اندرکش میں دوسرے گرہوں کے دوری تہ کرنا آسان ہو جائے گا اس لیے دنیا کے طاقتور ملک میشن مون پر پوری شدت کے ساتھ لگیں اور بیٹے سات دشک میں ایک سو گیارہ میشن لانچ کیے گئے اندرکش کے نیم کیا جس طرح دھرتی پردیشوں کے بیچ زمین اور سمندر کا حصہ بٹا ہوا ہے اور سرحدے تیہ کی گئی ہیں اندرکش کو لے کر فیلحال ایسا نہیں کیونکہ انیس سو سرسٹھ میں ہوئے سینکت راشت کے آوٹر سپیس سمجھوتے کے مطابق اندرکش کے کسی بھی حصے پر کوئی دیش دعویٰ نہیں کر سکتا سال 1989 میں جاند کو لے کر سنکت راشتر میں سمجھوتا ہوا تھا سمجھوتا کہتا ہے کہ اندرکش کا کسی بھی طرح سے کمرشیل استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سمجھوتے پر امریکہ روس اور چائنہ نے سائن ہی نہیں کیا تھا اور اب جاند پر پہنچنے کی خور لگی ہوئی ہے یعنی سیدھے لفظوں میں کہیں تو سینکت راشت نے اندرکش کو لے کر کچھ نیم تو بنائے لیکن دنیا کے طاقتور ملک اپنی منمرزی کر رہے کیونکہ یہ دیش جانتے ہیں کہ چاند پر جو جتنا جلدی اور پختہ طور پر پہنچے گا اس کا چاند پر اتنا ہی کنٹرول ہوگا بیگورو ریپورت نیوستن فر موسیقی